بازگاہوں چھیتر کے تال امیار سہت ویبھنے چھیتروں میں گےہوں کی کھڑی فصل میں بھیسر آگ لگ دئی جس سے سیکڑوں ایکڑ فصل جل کر خاک ہو گئے جس کے سمبند میں ایڈیم فائننس راجیز کمار سنگھ نے بتایا کہ اس موسم میں اکثر گےہوں کی فصلوں میں آگ لگنے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے انہوں نے بتایا کہ بازگاہوں چھیتر میں بھیسر آگ لگنے کی سوچنا پرابت ہوئی ہے تتہ آگ بجھانے کے لیے دمکل کی کئی گاڑیاں آگ بجھانے کے لیے موقع پر پہنچی لیکن آگ بجھانے میں سفلتہ حاصل نہیں کر پائیں جس سے سیکڑوں ایکڑ فصل جل کر خاک ہو گئی انہوں نے بتایا کہ کسانوں کو معافضہ کی دھنراسی اپلپ دکھرائی جائے گی ایڈیم فائننس نے معافضہ کی دھنراسی پرابت کرنے کی پرکریہ بتاتے ہوئے کہا کہ سائبر کیفے پر جا کر ایڈ ڈسٹرک اپلیکیسن پر آن لائن آویدن کرنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ یہ معافضہ منڈی کے دوارہ دیا جاتا ہے منڈی آویدن کا جاج کرے گی اور دو دن کے اندر معافضے کا بھکتان کرے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس راجیس کمار سنگھ نے کہا موسیقی 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 اس موسم میں گیہوں کی فصلوں میں جگہ جگہ آگ لگ جاتی ہے بانس گاؤں میں ایک بہت ہی بڑی آگ لگنے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی دیر ساری دمکل کی گاڑیاں وہاں کے لیے آگ لگ ستانوں سے روانہ کی گئیں تب بھی آگ پر کابو نہیں پاپائیں کچھار چھتر کی کافی فصل آگ سے جل گئی ہے ان سبوں کو مواؤزہ کی دھنراشی اپلبد کرائی جائے گی اس کی پرکریہ یہ ہے کہ کسی بھی کسان کو e-district software پہ کسی بھی سائیبر کیفے پہ جا کر کے آن لائن اپنا اپلیکیشن ڈال دینا ہوتا ہے اور یہ مواؤزہ منڈی سے ملتا ہے منڈی آن لائن اس کی جانچ کرا کر کے مواؤزہ ایک سے دو دن میں وطرت کرانے کا پریاست کرتی ہے